اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں ہیدر فیزان اور ہماری ڈسکشن جو ہے وہ نائنٹھ کلاس کی متمیٹکس یونٹ ون پر جاری تھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے ایکسسائز 1.4 کے کوسٹن نمبر 2 کو کمپلیٹلی سالف کیا جس میں ہم نے پروڈکٹ آف میٹریسز کے بارے میں سیکھا تھا کہ دو میٹریسز کب اور کیسے پروڈکٹ کیے جا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کوسٹن نمبر 3 کے سلوشن کے جانب جس میں ہم سیکھیں گے کہ دو میٹریسز کو پروڈکٹ کیسے کیا جائے گا سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس کوسٹن نمبر 3 ہے فائنڈ دی فالون پروڈکٹس اور ہمیں یہ کوسٹن کی فارم میں یہ دے دئیے گئے ہیں اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے لیکچر نمبر 11 کے اندر کنفرمیبل فور ملٹیپلیکیشن کا ایک ٹاپک پڑا تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دو میٹریسز کب کب ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں تو تھوڑا سا اگر آپ ریکال کریں تو ہم نے یہ کنڈیشن پڑی تھی کہ اگر پروڈکٹ ہونے والے میٹریسز میں فرس میٹرکس کی نمبر آف پولمز اور سیکنڈ کی نمبر آف روز اگر آپس میں ایکول ہو جائیں تو ہم کہتے تھے کہ یہ دونوں میٹریسز کنفرمیبل فور ملٹیپلیکیشن ہیں یعنی کہ یہ ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں تو اگر ہم یہاں پہ ٹیسٹ کریں تو ہمارا جو پہلا میٹرکس ہے اس میں ہمارے پاس نمبر آف کولمز ٹو ہیں اور ہمارے پاس سیکنڈ کولم میں نمبر آف ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں ملٹیپلائے کا رول بہت ایزی ہے کہ یہاں پر آپ فرس رو اور فرس کولم کو آپس میں اس طرح سے ملٹیپلائے کریں گے کہ اس رو کا فرس ایلیمنٹ اس کے فرس ایلیمنٹ سے ملٹیپلائے ہوگا اور اس کا سیکنڈ ایلیمنٹ اس کے سیکنڈ ایلیمنٹ سے ملٹیپلائے ہوگا میں اگن رپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اس کی رو کو اس کے کولم سے ایسے ملٹیپلائے کرنا ہے کہ فرس ایلیمنٹ فرس کے ساتھ اور سیکنڈ ایلیمنٹ سیکنڈ کے ساتھ ون ملٹیپلائے بائے فور پلس ٹو ملٹیپلائے بائے زیرو اب ہمارے پاس کوئی اور کولم یہاں موجود نہیں ہے اگر ہم موجود ہوتا تو ہم اس رو کو اس کولم سے بھی ملٹیپلائے کرتے اور اسپیس دے کے اس کی ملٹیپلیکیشن لکھتے لیکن لکیلی ہمارے پاس یہاں پر صرف ایک رو میٹرکس ہے اور ایک کولم میٹرکس ہے جو کہ ہم لیکچر ون میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ میٹرکس کی کون سی ٹائپ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس اس کی پروڈکٹ یہ بنتی ہے اب سمپل آپ نے الجبری کے لیے اس کو سالف کر لینا ہے فور ونزر فور پلس ٹو انٹو زیرو زیرو سو یہ آپ کے پاس ایک سنگلٹن میٹرکس بن گیا ہے فور سو سننٹس یہ اس میٹرکسی پروڈکٹ ہے اب میں آپ کو اس کا ایک شورٹ کی بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو آنے والا آنسر ہے وہ کس آرڈر کا ہوگا اگر آپ یہاں گور کریں تو اس کا آرڈر ون کراس ون بن رہا ہے جو کہ رو میٹرکس بھی ہے کولم بھی ہے اور سنگلٹن بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوئر میٹرکس بھی ہے تو اگر آپ اور کریں تو یہاں پر اس کا آرڈر کیا بنتا ہے اس کوسٹن کا اس میں ایک رو اور دو کولم ہیں اس کا آرڈر ہے ون کراس ٹو اور اس کا آرڈر ہے ٹو کراس ون سو سٹوڈنٹس ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ چیک کرنے کے لیے ہم ان دو نمبرز کو چیک کرتے ہیں کہ اس کا سیکنڈ اس کا فرسٹ ایکول ہے تو ملٹیپلائے ہو سکتے ہیں اور اگر ہم ان سے ملٹیپلائے ہونے والے میٹرکس کا آرڈر بتانا چاہیں کہ آنسر کا جو میٹرکس ہوگا اس کا آرڈر کیا ہوگا تو اگر آپ اس کو اور اس کو اس کے فرسٹ کو اور اس کے لاسٹ کو کمبائن کر دیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کا جو آنسر آرہا ہے وہ کون سے آرڈر کا ہوگا تو دیکھیں یہاں ون ہے یہاں بھی ون ہے تو ون کروس ون اس کے آنسر کا آرڈر ہونا چاہیے تو آبیسلی آپ کے سامنے یہاں پر اس کا آرڈر ون کروس ون ہے چلتے ہیں سیمیلرلی پارٹ تھری کی جانب سٹوئنٹس پارٹ نمبر ٹو اس کے بالکل سیمیلر تھا دیٹس رہے ہم اس کو سکپ کر رہے ہیں وہ آپ کی اسائیمنٹ ہے پارٹ نمبر تھری پر چلتے ہیں پارٹ نمبر تھری میں بھی ہمارے پاس یہ کنفرمیبل ہے ملٹیپلائی ہونے کے لیے بکوز یہاں پر نمبر آف روز کولمز جو ہیں وہ دو ہیں اور نمبر آف روز جو ہیں تو ہیں سو فرس رو پائی فرس کولم مینز مائنس 3 انٹو 4 پلس 0 انٹو 0 سو مائنس 4 3 انٹو 4 will become مائنس 12 and 0 انٹو 0 will be 0 سو یہ ایڈ ہو کر ہمارے پاس ایک ایسا آرڈر بنے گا جس کا سو نیمیٹرکس بنے گا جس کا آرڈر ون کروس ون ہے تو سوڈنٹس پار نمبر 4 بھی آپ کے لیے ہم ایزا اسائیمنٹ لیف کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیمیلر ٹو دس کوسٹن ہے اب ہم چلتے ہیں پارٹ 5 کی جانتے ہیں جی سوڈنٹس یہ ہے ہمارا کوسٹن نمبر 3 کا پارٹ نمبر 5 اس میں ہم کمپلیٹلی دیکھ لیں گے کہ مزید ملٹیپلیکیشن کس طرح سے کی جاتی ہے سوڈنٹس سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آپس میں ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے تو یہاں پر اس کا آرڈر لکھنا پڑے گا اس کا آرڈر ہمارے پاس تین روز اور ایک کولم ہے تو اس کا آرڈر ہے سوری دو کولم ہے تو 3 کروس 2 اور اس میٹرکس کا آرڈر ہمارے پاس 2 کروس 2 ہے سو میں نے آپ کو ایک شارٹ طریقہ بھی بتایا ہوئے کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں آپ ان کا آرڈر لکھیں آرڈر لکھنے کے بعد یہاں کے سیکنڈ ایلیمنٹ اور یہاں کے فرسٹ ایلیمنٹ کو چیک کریں یا اگر یہ ایکول ہیں تو یہ ملٹیپلائے ہو جائیں گے اگر نہیں ہے تو نہیں ہو سکتے سو یہاں پر یہ دونوں ایکول نظر آ رہے ہیں تو اٹمیس کو یہ ملٹیپلائے ہو جائیں گے اور اب ہم یہاں سے یہ بھی جج کریں گے کہ ہمارا جو آنسر آئے گا اس کا آرڈر کیا ہے تو سوری دنس یہاں پر 3 ہے فرسٹ پہ اور یہاں لاسٹ پہ 2 ہے تو اٹمیس 3 کروس 2 کا ایک میٹرکس ہمارے پاس آرڈر میں بننا چاہیے آنسر میں تو چیک کرتے ہیں اس کے سولوشن کو سوریٹس فرسٹ رو بائی دس فرسٹ کولم ون انٹو فور پلس ٹو انٹو زیرو فرسٹ رو کے ساتھ یہ کولم ڈیل ہو چکا ہے اب ہم اس کو ریس کریں گے اور اس کو ڈیل کریں گے فرسٹ رو اور سیکنڈ کولم کے لیے تو ون انٹو فائف پلس ٹو انٹو مائنس فور سورنٹس اب ہمارے پاس مزید کوئی کولم موجود نہیں ہے اس لیے ہم نیکس رو پر چلے جائیں گے نیکس رو کو بھی اسی پروسس کے ساتھ اس کولم کے ساتھ اور نیکس کے ساتھ ملڈیپلائے کریں گے سو مائنس 3 ملڈیپلائے بائی 4 اینڈ زیرو بائی دس زیرو اگین مائنس 3 انٹو فائف اینڈ زیرو انٹو مائنس فور سورنٹس اب تھرڈ رو کی باری ہے سکس انٹو فور پلس مائنس 1 انٹو زیرو اور نو سکس انٹو فائف پلس مائنس 1 انٹو مائنس 4 سو سوئنٹس یہ ہماری پروڈکٹ ہو چکی ہے اب الڈیپلائی کے لیے ہم اس کو سالف کریں گے اور اس کا آنسر نکالیں گے سو 1 انٹو 4 4 4 پلس زیرو 4 دس ویل بی مائنس 3 دس ویل بی مائنس 12 مائنس 15 24 اور 34 سو سوئنٹس یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آ چکا ہے اب جیسے سٹارٹ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں اس کی آنسر کا آرڈر کیا ہے تو 3 کروس 2 ہونا چاہیے تو چیک کریں یہاں پر 3 روز ہیں اور 2 گولمز ہیں سو سوئنٹس یہ تھا ہمارا کوسٹن نمبر 3 انشاءاللہ نیکس سیکچر میں ہم کوسٹن 4 کو ڈسکس کریں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ مزید اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں پھر وقت فی امان اللہ اللہ حافظ